سلام علیکم سٹوڈنٹس بیسک میتھیمیٹکس میں آج ہمارے پاس ٹاپک ہے سم اینڈیفرنٹ ساتھ ہیں انٹیجرز انٹیجرز آپ جانتے ہیں کہ انٹیجرز میں زیرو پاوزیٹیو ون نیگیٹیو ون پاوزیٹیو ون نیگیٹیو ون نیگیٹیو تمام ایلیمٹس ہوتے ہیں نمبرز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس انٹیجرز میں ڈیسیمل میں اور فرکشن میں کوئی نمبرز نہیں ہوتے ہیں اس میں ہول نمبرز ہوتے ہیں جو پاوزیٹیو ون نیگیٹیو ون ہوتے ہیں اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپریشن اور میتھیڈ کیا ہوتا ہے اپریشن ہمارے پاس ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور دیوین یہ اپریشن میں آ جاتے ہیں اور سائن سائن ہمارے پاس پاوزیٹیو اور نیگیٹیو جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ انٹیجرز میں تمام کے تمام ہول نمبرز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سائنز دو ہمارے پاس ہیں ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اور ایڈیشن اور سپٹریکشن پہ ہم ڈسکس کریں گے انٹیجر کو تو اس سے پہلے کوسٹن کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ دو ٹیبلز ہیں فاردہ ایڈیشن ہم پڑھ رہے ہیں اور ایڈیشن اور سپٹریکشن یا دیکھیں ایڈیشن کو سم بولتے ہیں میتھیمیٹیکل فار میں اور سپٹریکشن کو ہم ڈیفرنس کہہ سکتے ہیں تو ایڈیشن اور سپٹریکشن کا جو میتھیڈ یا رولز جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ملٹیپلیکیشن اور ڈیویند کی سیم ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک پیر بناتے ہیں ایڈیشن اور سپٹریکشن ملٹیپلیکیشن یہ ایلہ دہ سے پیر ہیں تو ہمارے پاس جو رولز ایڈیشن کا ہوگا وہی رولز سپٹریکشن کے لیے ہوگا اور جو رولز ملٹیپلیکیشنز کے لیے یہاں پر جو میں نے نکھا ہوئے ہیں وہ ہی ہمارے پاس دیمین کے لیے ہوگا اب ان ٹیبل میں یہ جو پلس 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 مینس مینس پلس پلس مینس 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 یہ ٹیبل یہاں پر بھی سیم ہے یہاں پر بھی سیم ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک جو پریویس ویڈیو میں نے بنائی تھی اپریشن اور سائن پر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ آپ کی سمجھ میں آجائے یہ کوئسٹن اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس ٹیبل کا تو یہی ہمارے پاس دو چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں میتھڈ اور سائن ایڈیشن میں جب پلس پلس آتا ہے تو وہ پلس جو ہے وہ میتھڈ کا بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینس مینس دو نیگیٹیو آپ کے پاس انٹیجرز آئیں گے ان کا پلس ہوں گے یہ میتھڈ کا بتا رہا ہے ٹھیک ہے پلس مینس مینس یہ میتھڈ کا بتا رہا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ٹیبل ہے یہاں پر یہ میتھڈ کا بتا رہا ہے یہ ٹیبل تو سب کو یاد ہوتا ہے لیکن یہ میتھڈ کا بتا رہا ہے سائن کیا آئے گا use a sign capital and same digits تو capital اور same digits کا ہمارے پاس سائن آئے گا تو یہاں پر ایکزامپل میں میں کوئسٹن آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں two minus seven is equal to minus five یہ دیکھیں دو انٹیجرز ہیں two minus seven اب یہ اس کا سائن کیا ہے positive اس کا سائن کیا ہے negative تو یہاں پر دیکھیں plus minus minus تو یہ میتھڈ کیا ہوگا minus کا ہوگا یہاں پر plus minus یہ دیکھیں start میں جو بھی انٹیجر آئے گا اس کا سائن positive ہوگا ہمیشہ ہم start میں کوئی sign نہیں لکھتے تو یہ اس کا سائن کیا ہے positive یہ اس کا سائن ہے negative plus minus یہ دیکھیں plus minus کیا ہے negative تو negative ہمارے پاس method آ رہا ہے تو negative ہمارے پاس method آئے ہے اس کا sign اب کیا یہ ہے sign negative جو یہ plus minus minus یہ نوینس یہاں پر میں نے نہیں لکھی یہ plus minus minus method کا بتایا ہے seven minus two five آتا ہے اور یہ negative sign کیسے آیا ہے یہ use the sign capital and same digits تو اس میں capital and same digits یا ہم یہاں پر number بھی کہہ لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو capital numbers ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے seven seven کا sign تھا minus اس لئے ہم نے یہ minus لگائی ہے تو اسی بات کو یہ پہلے ہی point ہے اسی کو سمجھ لیں اور سب questionوں میں اسی طرح سے ہوگا لڑکے یہاں پر بڑے confuse ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس sign آ رہے ہو کیا سوائے رہے ہیں دیکھیں اگر میں ان کے sign change کر دیتا ہوں two کو negative کر دیا یہاں پر کیا کہہ دیا seven کو positive کر دیا پھر ہمارے پاس minus plus تو یہ minus plus یہاں پر یہ method کا بتا رہا ہے minus ٹھیک ہے جی method یہاں پر minus ہوگا seven minus two five آتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے minus نہیں لگائی یہ minus یہی بات میں سمجھا رہا تھا آپ کو plus minus minus یہ minus method کٹ تھا یہ minus ہمارے پاس اس minus کی وجہ سے نہیں آیا ٹھیک ہے یہ minus تو ہمارے پاس capital sign کی وجہ سے capital numbers کی وجہ سے آیا تھا اب یہاں پر بھی minus plus minus ہو رہا ہے تو یہاں پر minus نہیں لگانا یہ minus جو ہے method کا بتا رہا ہے addition میں ہمارے پاس یہ method کا table ہے تو یہ ہمیں method کا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کہہ گا method minus کہہ گا seven minus two five آتا ہے اب seven کے ساتھ seven اس میں capital numbers ہے اس کا جو sign ہے capital number کا جو sign ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے plus آ رہا ہے تو وہ plus اس لئے یہاں پر plus کا five آئے گا جو لکھنے میں نہیں آئے گا اس طرح سے next example میں دیکھیں seven minus two یہاں پر آپ اس کی میں نے جگہ چینج کر دی میں seven کو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کی میں نے آپ جگہ چینج کر دی seven کو start میں لکھ لیا minus two کو یہاں پر لکھ لیا بعد میں تو یہ same ہی چیز ہے یہاں پر بھی five آئے گا plus minus plus minus minus اب plus minus minus یہ method کا minus بتا رہا ہے method کیا رہا ہے minus کا ہے تو seven minus two five آئے گا اور seven positive ہے اور یہ capital numbers ہے تو یہاں پر یہ capital number کا sign positive یہاں پر آ جائے گا اسی طرح سے next میں ہمارے پاس ہے اب تین digits ہیں اب تین digits میں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ same ڈیجٹس والوں کو plus کر دیں پہلی بات تو یہ ہے ان کے same ڈیجٹس کیا ہیں منس کے منس کا تو منس منس کیا ہوتا ہے پلس پلس method کا آتا ہے میرے بھائی یہاں پر منس کا two اور منس کا three ان کا method آئے گا پلس کا ٹھیک ہے اب method پلس کا آئے گا اور یہ two اور three کتنا ہوتا ہے five اب sign یہ کیسے آیا sign capital numbers یا capital digits ہمارے پاس ہے negative three تو یہ negative sign اس لئے آیا ہے پھر plus کا plus same پھر ہمارے پاس ten کا ten اب منس five پلس ten تو یہاں پر منس پلس پھر سے وہی repeat منس پلس منس یہ ہوں گے منس method منس کا آئے گا subtraction کا آئے گا اور sign capital number ten ہے اس کا آجائے گا positive five کیونکہ ten منس five آتا ہے تو یہ positive کیوں آیا کہ capital ten کے sign positive ہمارے پاس ہے تو یہ sign اس لئے positive ہوئے گا تو اب next ہمارے پاس یہ دونوں sign same ہے تو positive 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 آئے گا method ہمارے پاس پلس آئے گا یہ five آگیا منس nine تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا اب پلس پلس منس پلس منس منس method منس کا آئے گا تو nine منس five تو یہ four آگیا اب منس کا کیوں آیا کیونکہ nine بڑا ہے اس کا sign ہمارے پاس منس کا ہے تو یہ وہی بڑے کا sign ہمارے پاس آگے منس کا اسی طرح سے اب یہاں پر دیکھیں دونوں negative ہیں negative ہیں تو ہمارے پاس positive آئے گا five کو ویسے لکھنے ان کو پلس کریں منس کا eleven اب پھر پلس منس پھر ہمارے پاس پلس منس منس ہوں گے تو five منس eleven تو میرے پاس six یا eleven منس five six آگیا اب یہ منس کیوں آیا اس لیے کہ یہ eleven بڑا ہے اس کے ساتھ جو sign وہ منس کہ یہاں پر منس پلس 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 یہ sign کا کہہ رہے یہاں پر method پلس 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 method کا یہاں پر پلس پلس سائن کہ منس منس پلس سائن کہ پلس منس منس یہ sign کا بتا رہے تو یہاں پر بھی میں نے وہی کام کی ہے کہ منس فور ویسے لکھا پلس منس منس یہ سائن آگیا منس کا اور دونوں sign negative ہیں تو یہ پلس ہوں کیونکہ دونوں sign negative ہوں تو پلس ہوتے ہیں تو پلس کیا سائن capital فور فور کا منس کا اسی طرح سے ہمارے پاس پھر ملٹیپلائی اور منس منس پلس ہو جائے گا پھر منس پلس منس ہوں گے فور پلس تو یہ ٹو آئے گا لیکن یہ فور نیگیٹیو ہے تو بڑا ہے اس لئے اس کے ساتھ یہ سائن ہمارے پاس آ جائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس فور یہ منس پلس منس آ جائے گا یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں پلس منس کیا ہوتا ہے پلس منس 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 ہوتا ہے اس لئے یہ منس لکھ لیا اب یہ سائن یوز کر رہے ہیں اب یہ پر میتھڈ کی بات نہیں ہو رہی پلس منس منس یہ دیکھیں ملٹیپلیکیشن میں ہمارے پاس سائن یوز ہو رہے ہیں پلس منس منس کا تو یہ منس کا منس سائن لگ لیا فور منس ٹو اب یہ پوزیٹیو فور نیگیٹیو ٹو تو پلس منس 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 کیا پلس آتا منس منس ہمارے پاس پلس آگیا اب ہمارے پاس منس پلس پلس پھر کیا منس آ جائے گا منس پلس سے منس ہوں گے نائن میں سے فور گیا فائیو اور نائن کپیٹل ہے اس کا سائن ہم یوز کریں گے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ہیں کوئس کہتے ہیں تو یہ پلس میتھڈ کا ہے پلس مینس مینس بلس کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میتھڈ کا بتا رہا ہے کہ یہ پلس ہوں گے پلس مینس مینس یہ میتھڈ کو بتا رہا ہے کہ یہ مینس ہوں گے لیکن ڈی اے ملٹیپلکیشن میں پلس 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 سائن کا بتا رہا ہے میتھڈ کا نہیں بتا رہا میتھڈ وہی ملٹیپلیکیشن لے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ملٹیپلیکیشن اینڈ جو آپ کے پاس ڈیویین ہے اس کے بھی رولز پڑھیں گے اس کیس کریں گے تو یہ تھوڑا سے نیکسی ہو گیا اسٹوڈینٹس اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح آپ اس کو سمجھ لیں اکثر اسٹوڈینٹس میں غلطی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ